السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ہماری کہانی ہے بے نام آسے بھی حویلی کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ ایتل کرسی ضرور پڑھئے چلیے کہانی شروع کرتے ہیں بے نام آسے بھی حویلی کی انوکھی کہانی ایک وقت کی بات ہے شہر کے خلیب ایک حویلی تھی جسے بے نام حویلی کہا جاتا تھا یہ حویلی نہایت شاندار تھی لیکن کئی سالوں سے ویران پڑی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی کے اندر جانے والا کبھی واپس نہیں آیا حویلی کے مطالف عجیب بات یہ تھی کہ ہر رات اس کی کھڑکیاں اور دروازے خود بہ خود کھلتے اور بند ہوتے تھے اور کبھی کبھار اس کی بالکنی میں ایک عجیب سایہ دکھائی دیتا تھا ایک دن اس حویلی سے ایک قط ملا جو گاؤں کے گھر میں پہنچایا گیا خط پر لکھا تھا جو میرے راس کو جاننا چاہتا ہے وہ آج رات حویلی میں آئیں خط کی تحریر خون سے لکھی ہوئی معلوم ہوتی تھی پورے گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ دی لیکن کوئی اس چیلنج کو خبول کرنے کی ہمت نہ کر سکا زینب جو گاؤں کی ایک بہدر اور اخلمند لڑکی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کے راس کو جانے گی اس نے اپنے دوستوں کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن سب نے انکار کر دیا زینب نے اکیلے ہی جانے کا ایرادہ کر لیا رات کے وقت زینب حویلی پہنچی دروازہ خود با خود کھل گیا اور اندر گھپ اندھیرہ تھا زینب نے اپنی لالٹین جلائی اور اندر داخل ہو گئی حویلی کے اندرونی حصے کی دیواروں پر عجیب علامتیں اور خون کے دھبے تھے ہر خدم پر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو زینب ایک کمرے میں پہنچی جہاں ایک پرانی میز پر ایک سندوخ رکھا ہوا تھا سندوخ پر ایک تالہ لگا تھا اور اس کے آس پاس جلتی ہوئی مومبتیاں تھی اچانک ایک کاپتی ہوئی آواز گنجی یہ سندوخ مت کھولنا اگر کھولا تو تم بھی خید ہو جاؤگی زینب نے ہمت کر کے جواب دیا تم کون ہو اور یہ حویلی ایسی کیوں ہے آواز نے کہا میں اس حویلی کی روح ہوں جو ظلم و ستم کے بعد یہاں خید ہو گئی اگر تم سندوخ کھولو گی تو میرا درد ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہے گا زینب نے اپنے دل کی سنی اور سندوخ کھولنے کا ارادہ کیا جیسے ہی اس نے تالہ توڑا پھورے کمرے میں ایک زوردار چیخ گنجی اور ہوا کا ایک جھونکہ آیا سندوخ کے اندر ایک خدیم کتاب تھی جس پر خون سے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کتاب کو پڑھنے والا سچائی جانے گا مگر موت کے خریب ہوگا زینب نے کتاب کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ حویلی کبھی ایک جادوگر کی تھی جو لوگوں کو اپنی طاقت کے لیے ختل کرتا تھا اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی روح اس حویلی میں خید ہو گئی اور جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے زینب نے کتاب کے آخری صفحے پر ایک دعا لکھی دیکھی جو جادوگر کی روح کو آزاد کرنے کا ذریعہ تھی اس نے وہ دعا بلند آواز میں پڑھنا شروع کی جادوگر کی چیخیں حویلی میں گونجنے لگی اور اچانک ایک دھماکے کے ساتھ حویلی ہلنے لگی حویلی کی روشنی بجھ گئی اور زینب نے خود کو حویلی کے باہر پایا اگلی صبح جب لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ حویلی غائب ہو چکی تھی زینب گاؤں کی ہیروین بن گئی اور اس نے حویلی کی راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہتے ہیں حویلی اب زمین میں دفن ہو چکی ہے لیکن کبھی کبھا رات کے وقت وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے جیسے کوئی اس خید سے رہائی چاہتا ہو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فیملی اور فرنس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہماری حمد افضائی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ